بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرنس کیسے ہیں آپ امید ہے ٹک ٹاک ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل سٹارس فیملی ویلوگ آج بات کریں گے ستارہ یاسین اور سلمہ یاسین کانٹروورسی پہ آج میں کچھ پوائنٹ سٹھاؤں گی تھوڑے تھوڑے کر کے اور آپ لوگ مجھے بتائیے گا کہ آپ لوگ میری اس بات سے متفق ہیں یا نہیں ہیں جیسا کہ جو ہمارے ستارہ کی جو ہیٹرز ہیں اور ستلمہ یاسین صاحبہ ہیں یہ لوگ انہوں نے بہت کوشش کی ستارہ یاسین کو بدنام کرنے کی ستارہ یاسین کی بیٹی ان کو بدنام کرنے کی چھوٹی سی بچی کو یقین کریں جیسے نے انہوں نے اس کو بدنام کیا تھا میرا دل رہا تھا مجھے بہت تکلیف ہوئی تھی میں نے کہا یار بچی کو چھوٹی سی بچی یار بچی ہے تو سب کے ایک جیسے ہوتے ہیں بچوں کو کیسے اتنا گندہ کر سکتے لیکن ان لوگوں کی ذہنیت ان لوگوں کے ذہن گندے ہو چکے ہیں ان لوگ نے اس تارہ یاسن کے وہ سپورٹرز جو اس تارہ یاسن کو دیکھنے والے ہیں ان کو اپنی طرف کرنے کی بہت کوشش کی اس تارہ یاسن کے بارے میں گند اچھال کر لیکن نہیں کر سکے وہ اتنے پکے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں اس کی پرسنل لائف سے کوئی بھئی غرض ہی نہیں ہیں ہم دیکھتے ہیں تو اس کے ویلوگز دیکھتے ہیں وہ پرسنل لائف جو بھی اس نے کیا ہے وہ اس کا اور اس کے اللہ کا میٹر ہے اللہ کا معاملہ ہے اللہ اسے جزا سزا دینے والا ہے ہم نہیں لیکن پھر وہ آگے ہیں ان سپورٹرز کی طرف جو کہ اسطاع یاسین کے بارے میں ویڈیوز بناتے ہیں ان میں پہلے وہ مریم فہد کی طرف گئے مریم فہد کو انہوں نے بہت گسیٹا کہ بھئی ہم آپ کو پروف دیتے ہیں آپ پروف شائع کریں مریم فہد نے کہے بھئی میں کیوں کروں جب اس کے سپورٹرز اتنے پکے ہیں تو میں کیوں کروں پھر انہوں نے دیکھا کہ مریم فہد جو ہے ہاتھیں نہیں چڑھ رہی تو پھر ان لوگوں نے کہا کہ مریم فہد کے پاس سارے ثبوت ہیں جی وہ سب کچھ جانتی ہے تو پھر مریم فہد ان کے ساتھ ایک لائف میں آئی اور مریم فہد نے کہا بھئی کیوں جھوٹے الزام لگا رہے ہو تو پھر وہ ہماری سلمہ باجی جو ہیں وہ کہنے لگیں اچھا نہیں ہے تم اس تارہ نے نہیں بتایا سارا کچھ بھئی ہاتھ تو تھی ہے بھئی پھر یہ گئے نوشین ملتانی کی طرف انہوں نے ان کو اپنی طرف کسیٹنے کی کوشش کی پھر انہوں نے آخری قل جو ہے وہ ٹھوکی زاہد خان زاہد خان پتھان جو ہیں ریسی ڈوز چینل سے انہوں نے ان کو کوشش کی ان کی لائف میں گئے زاہد خان تو کافی ساری عورتیں تھی جنہوں نے مطلب یہ ثابت کرنے کی کوشش کی انہی پروف کے ساتھ جو پہلے دن سے یہ گسے پیٹے پس پروف لے کے آ رہی ہیں انہی پروف کے ساتھ کی کہ سارا یاسین زانی ہے تو یہ جو ہمارے بھائی ہیں زاہد خان صاحب انہوں نے کہا بھئی میں مانتا ہوں کہ آپ کا جو پاسپورٹ ہے وہ صحیح ہوگا میں یہ بھی مانتا ہوں کہ جو کارڈ آپ دکھا رہے ہیں لیکن ان چیزوں سے ہم سارا یاسین کو زانی نہیں کہہ سکتے اور بھئی لوگ تو لانتیں ڈالیں گے نا یہ پروف نہیں ہیں تو پھر انہوں نے کہا ہمارے پاس ویڈیوز بھی ہیں تو پھر ان کے بیچ میں یہ بات تہہ پائی کہ ہمارے جو بھائی ہیں دیسی ڈوز والے انہوں نے کہا کہ میں اپنے ایک دوست کو بھیجتا ہوں آپ ان کو پروف دیں لیکن پھر انہوں نے سوچا کہ وہ ایک مرد ہیں مرد کو پروف نہیں دینے چاہیں گے پھر دوسری بات ان لوگوں میں تہہ پائی کہ یہ جو ہماری خوبصورت سی اپنے آپ کو موہ بنا بنا کر بگاڑ بگاڑ کر جو باتیں کرتی ہیں یار وہی جو میتھو جرنالیسٹ ہوں کہ ان کو پروف دے دیے جائیں اور یہ سچ بتائیں حالانکہ وہ جو اتنی دیر سے بول رہی ہیں نا سلمہ یاسین کے حق میں پروف سنہوں نے بھی دیکھے نہیں ہوئے تو پھر یہ تیپ آیا کہ ہماری جو یہاں کی آڈینس ہے یہاں کے جو دیکھنے والی اس طرح یاسین کو پسند کرنے والی لوگ ہیں انہوں نے کہا تو ہم تورتی بھر بھی اس صورت پر یقین نہیں کرتے وہ تو ویسے جب بات کرتی ہیں تو ویلن لگتی ہیں موہ بنا بنا کر ہماری ایک سسٹر جو ہے وہی بات سنے وہ فختون ہے انہوں نے بڑی اچھی بات کی جب پرانے زمانے میں ہم فلمیں دیکھتے تھے نا انڈین اس میں جب ویلن ہوتے تھے نا وہ موہ بگاڑ بگاڑ کر باتیں کیا کرتے تھے تو اس طرح یہ جو اپنے چینل پر جب بات کرتی ہیں تو بڑا موہ بگاڑ بگاڑ کے بات کرتی ہیں شاید سمجھتی ہوں گے کہ یہ پیاری لگتی ہیں بٹ یہ ایک پورا ویلن لگتی ہیں جس طرح ویلن نے موہ بگاڑ بگاڑ کرتے ہیں ایسے آئی بروز چڑھا چڑھا گیا کیا کرتی ہیں آپ سمیرہ صاحبہ تو یہاں پر جی انہوں نے کہا جی ہم تو ان پر ذرا سبیت بار نہیں کرتے پھر بچا پیچھے آپشن یہ کہ زاہد خان نے کہا کہ میں خود آؤں گا سعودی عرب میں آپ پروف دینے والی بنیں اگر آپ سچی ہوئیں پروف جو آپ کہہ رہی ہیں کہ واقعی آپ کے پاس تصاویر ہیں جو بھی ہیں ویڈیوز ہیں وہ سارے کا سارا کچھ جو بھی ہے تو میں ایک منٹ نہیں لگاؤں گا کہ میں آپ کے حق میں گواہی دوں گا حرم شریف میں کھڑے ہو کے تو پیچھے جو ہے جتنے بھی مسلمان ہیں ان کے لئے کچھ نہیں بچتا تو ان کو اس بات پر یقین کرنا پڑے گا لیکن یہاں تک میرا خیال ہے کہ ان کے پاس پروف نہیں ہیں کیونکہ ان کے پاس اگر پروف ہوتے اتنا کچھ یہ بہن کے بارے میں بول چکی ہے بھانجیوں کے بارے میں سب گاند آ چکے تو پیچھے کے وہ پروف چھوڑتی کتنی ویڈیوز یہ لوگ نقلی ویڈیوز بنا بنا کے سارا یاسین کی لیک کر رہے ہیں تو یہ تو ایک سیکنڈ نہیں لگاتے بھائی اس کو بھی لیک کرنے میں ان کا کہہ جاتا تو یہ ہے کہ پروف ان کے پاس ہے نہیں تو ہمارے بھائی صاحب نے کہا دیسی ڈوز والے نے کہ میں وہ پروف خود نہیں دیکھوں گا وہ پروف کون دیکھیں کہ میری بہن اور میری وائف وہ اسیس کا فیصلہ کریں گے لیکن مجھے اسیس کی بھی لگتے ہیں کہ آج کل کیا نہیں ہو سکتا ہر چیز نقلی بنوائی جا سکتی ہے اگر ان لوگوں نے تصویریں ایڈٹ کروالی ہیں اگر ان لوگوں نے ویڈیوز ایڈٹ کروالی ہیں ساری سی بات ہے ان کی بہن اور جو ان کی میسیز ہیں وہ تو اتنی تیز نہیں ہیں نا وہ تو نہیں جیج کر سکنے کہ یہ تصویریں اصلی ہیں یا نقلی ہیں تو اس بات پر اگر ستارا یاسین کے ساتھ غلط ہو گیا تو یہاں پہ بھی مجھے تھوڑا سا رونگ لگتا ہے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ ظاہری سی بات اگر یہ ویڈیا یہ جو تصویریں اور یہ جو کہہ رہی ہیں نا یہ جو پروفز یہ لوگ تیار کر رہے ہیں کہ یہ تصویریں اگر یہ لوگ میڈیا پہ شائع کرتے ہیں یا یوٹیوب پہ ڈالتے ہیں تو لوگ منٹ لگائیں گے بھی اس کو پہچاننے میں اور اس کا ظاہری سی بات اب تو ہر چیز کا فرانزیک ہو سکتا ہے اور اگر یہ تصویریں نقلی اور غلط ہوئیں تو اس تلمہ یاسین پر ان کو سپورٹرز پر سیدھا سیدھا کیس بہت بری پھس جائیں گی تو یہ ہے جو زاہد خان صاحب جو ہیں اب یہ کرنے جا رہے ہیں اب دیکھتے ہیں سلمہ یاسین انہیں کہتی ہیں کہ وہ سعودی عرب میں آئیں یا نہ آئیں کیونکہ میرے تو خیال سے نہیں جانا چاہیے کیونکہ ان کے شوہر کے بڑا عجیب سا انسان ہے وہ کہیں ان پر کوئی حملہ شملہ نہ کروا دائی یا ان کے ساتھ کچھ غلط نہ کر دے ان کے بیوی بچوں کے ساتھ ظاہری بات ہے ان کے بچے بھی ساتھ جائیں گے جب یہ لوگ جائیں گے تو اور وہ کہہ رہا تھا کہ میں جاؤں گا بھی اپنے خرچے پر اب دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ مجھے یہاں پر یہ بھی لگتا ہے شروع میں بھی لگتا تھا پھر بیچ میں مجھے نہیں لگا تو اب وہ مجھے لگ رہا ہے اب لگ گیا رہا ہے لگ یہ رہا ہے کہ اسغر اور سلمہ یاسین جو ہیں وہ ساتھ ملے ہوئے ہیں کیونکہ شروع شروع میں انہوں نے جب سرائی یاسین ان کے پاس گئی ان کو پتا تھا کہ سرائی یاسین کا چینل بہت مطلب اوپر جا رہا ہے جب آپ کا کوئی غریب رشتہ دار اوپر جاتا ہے میری بات سنیں تو جو امیر رشتہ دار ہوتے ہیں جو تھوڑے سے اس سے امیر ہوتے ہیں ان کو بڑی جیلان ہوتی اسی طرح یہ ہے کہ سرائی یاسین امیر ہوگی سرائی یاسین کے پاس بہت پیسہ آ گیا پوپلر ہوگی لوگوں نے اسے پسند کرنا شروع کر دیا اپنی قسمت کی وجہ سے کچھ اس نے محنت کی کچھ اس کی قسمت تھی تو اس کی بہن سے یہ برداشت نہیں ہوا کہ بھئی میری جس بہن کو کبھی میں سپورٹ کرتی تھی وہ بہن آج اتنی امیر ہو گئی ہے ایسا ہو گیا ہے تو وہاں پر پھر آپ کو پتا ہے جلان آ جاتی ہے جلان اور حسد تو یہاں پر یہ ہے کہ کون سا حس بہن ہے مجھے بتائیں جس کی بیوی کتنی مٹی پلید کرے اس کی اس کو سارے دنیا میں جگ بھر میں اس کو خاندان بھر نہیں پورے جگ میں دنیا میں اس کو زلیل کر دے اور وہ اس کو خود سپود لا کے دے یہ لو جی میرا فون پکڑو اس کے پر سے گوگل ہسٹری دیکھو یہ لو جی میرا یہ وہاں کا کارڈ ہے جس ہوتل میں ہم ٹہہ رہے تھے کون سا حس بہن ایسی چیزیں دیتا ہے یہاں سے صاف پتا چلتا ہے کہ یہ دونوں میاں بیوی زنا ہوئے اور میرے حس بین سے تھرٹی پرسنٹ کہ پوچھے یار زنا سیونٹی پرسنٹ اور تھرٹی پرسنٹ تھوڑی ہوتا ہے زنا تو زنا ہوتا ہے یہاں پہ بھی آپ پھستی ہیں سلمہ یاسین کہ اگر آپ اپنے شوہر کو ماف کر سکتی ہیں اس وجہ سے کہ آپ کے شوہر کو یہاں سے بھیج نہ دیا جائے تو بچے جو ہیں وہ ان کے ساتھ چلے جائیں گے تو میرے بچوں کا فیچر کیا ہوگا یہ اس بات سے آپ ڈر رہے ہیں اپنے فیچر کا اپنے بچوں کے فیچر کی آپ کو بڑی فکر ہے لیکن اپنی بہن کے فیچر کی اور اس کے بچوں کی فکر آپ کو کوئی نہیں جس کے بارے ہیں آپ نے کہا تو میری طرح سے مر جائیں اس کے بچے یہی الفاظ بولے تھے نا اپنے سٹارٹنگ میں جو کہ ستارا یاسین نے کہے تھے وہ پھر بھی اس کا دل بڑا ہے وہ جیسا کہ رئیس چاچہ نے کہا کہ وہ چھوٹی ہو کہ وہ اس چیز کو ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار ہے کہ میں اپنی بہن جو بھی ہوا میں معاف کرتی ہوں میں اس کے بچوں سے بھی پیار کرتی ہوں تو مجھے یہ ہے کہ مجھے مطلب ہر چیز ختم کرنے کے لیے ریڈی ہے لیکن تم بڑی ہو کر اتنا مطلب گھنٹ پھیلا رہی ہو یوٹیو پہ پورے خاندان کو بدنام کر رہی ہو یقین کریں پورے خاندان کا کوئی بندہ ان کا ایسا نہیں بچا کتنی مشکل ہو رہی ہوگی ان کے خاندان والوں کو جو ایک گاؤں میں رہتے ہیں آپ کو بتا ہے بندہ شہر میں رہتا ہو نا شہر میں لوگ ایک دوسرے کے گھروں میں اتنا نہیں جاتے اور نہ ہی لوگ اتنی باتیں کرتے ہیں اگر کوئی مطلب ایشو ہو بھی جائے نا تو گاؤں میں ان کو ظاہری سی بات ہے بندے نے ایک وقت گزارا ہوتا ہے ایک زندگی کا ایک تو بڑی تکلیف ہوتی ہے جب لوگ دیکھ کے کہتے ہیں یہ دیکھو جی یہ دیکھو اس کی بہن نے اس کی بہن نے یہ کر دیا اس کی فلان نے یہ کر دیا اس کی تو جی یوٹیوب پر تصویریں آ رہی ہیں اس کی بہن کی اس کا یہ ہو رہا ہے اس کی بہانجی کی تو اس سوچے کتنی تکلیف ہوتی ہے اس وقت اس بندے کو اس خاندان کا کون کون سا فرد ہے کس کرب سے گزر رہا ہے صرف کس کی وجہ سے آپ جانتے ہیں سلمہ یاسین کی وجہ سے اس کے سپورٹرز جو ہیں بڑی سائیڈ لیتے ہیں اس کی نہیں جی سلمہ یاسین نے صحیح کیا جو یہ سوشل میڈیا پر یہ لے کیا یہ تاکہ کل کو کوئی عورت ایسا نہ کر سکے اوہ بھئی اگر سلمہ یاسین پہلے یہ عدالت میں جاتی عدالت میں جا کے اپنا کیس جیتی پھر یہ آتی بے شک سوشل میڈیا پر آتی یہ اپنے ہزبنڈ کو بچا رہی ہے بہن کو بدنام کر رہی ہے بہن کو ڈیفیم کر رہی ہے جل رہی ہے یہ دیکھتی ہے کہ بھئی میری بہن اتنی آگے نکل رہی ہے جب وہ ظاہری سی بات ہے وہ اپنی ویلوگنگ کر رہی ہے نورمال ویلوگنگ کر رہی ہے وہ خوش ہے وہاں پر تو وہ چیز بھی اس سے برداشت نہیں ہو رہی دیکھیں میری بہن سلمہ یاسین جو حسد ہوتا ہے حدیث شریف میں ہے کہ حسد جو ہے وہ انسان کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے کہ لکڑی آگ کو کھا جاتی ہے اگر آپ اپنی نورمال ویلوگنگ کی طرف آ جائیں سب کچھ چھوڑ دیں آپ نے کہا ہے آپ صرف اتنا کہہ دیں کہ بھئی جو ہو گیا سو ہو گیا اب میں اپنی نورمال ویلوگنگ کر رہی مجھے آگے بڑھنے مجھے اپنے بچوں کے لئے آگے بڑھنے تاکہ میری زندگی میں جو کچھ بھی ہوا میں اس کو ختم کرتی ہوں تاکہ میرے خاندان کی جتنی بدنامی ہو گئی وہ بہت ہو گئی اب مجھے آگے بڑھنے تاکہ میرے خاندان کے لوگوں کے پر جو الزامات لگیں آپ تو خود بیٹھی ہوتی ہیں اس محفل میں جس میں آپ کی امی کو چار سو بیس کہا جا رہا ہوتا ہے جس میں آپ کی امی کو غلط کہا جا رہا ہوتا ہے کہ بھئی اس نے دیور کو پسا کے اس سے شادی کر لی اس محفل میں جس میں آپ کے بھائی کی بیٹھیوں کو کہا جا رہا ہوتا ہے کہ آپ کے بھائیوں جو ہیں وہ گندی نگاہ رکھتے ہیں کس کے اوپر اپنی بیٹی کے اوپر شرم مانی چاہیے آپ کو یقین کریں خدا نہ کرے اللہ نہ کرے میرے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے میں تو مر جاتی میں تو ویسے ہی مر جاتی کہ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ اللہ نہ کرے کہ ایسا وقت شاید اللہ آپ کو ہدایت دے دے آپ صحیح ہو جائیں لیکن اللہ نہ کرے کہ جیسی بہن اس ٹائم آپ ہے نا اللہ آپ جیسی بہن کسی کو نہ دے نہ کسی بھائی کو نہ کسی بہن کو اور نہ آپ جیسی بیٹی دے اور میں کہتی ہوں آپ جیسی ماں بھی کسی کو نہ دے یہ میرے دل کے الفاظ ہیں یہ بات نہیں ہے کہ میں ستارہ یاسن کی سپورٹر ہوں بالکل بھی نہیں میں ستارہ یاسن کی سپورٹر نہیں ہوں شروع سے میں ستارہ یاسین کی ولوگنگ دیکھتی تھی مجھے اچھی لگتی تھی میں یقین کریں میں اپنا ایک ویسے چینل چلاتی ہوتی تھی مجھے یہ تھا کہ میں جب ستارہ یاسین کا ولوگ دیکھنا شروع کر دیتی تھی اگر سامنے آجتے میں کہتے ہیں کہ ایڈکٹ ہونا تو مجھے وہ اتنا اچھا لگتا تھا کہ میں اسے پورا کمپلیٹ کر کے چھوڑتی تھی صرف صرف اس کے ولوگ کی غرض لیکن جب یہ بات کھلی آپ دنوں کی کانٹرورسٹری آئی یہ سارا معاملہ کھل اس کے بعد میں نے ستارہ یاسین کے حق میں آواز اٹھائی میں آپ کو بھی یہ نہیں کہہ رہی تھی کہ آپ غلط ہوں گی میں بھی آپ کو بڑھکایا گیا ہوا آپ کے شہر کی طرف سے آپ کے اور رشتہ داروں کی طرف سے آپ کو بڑھکایا گیا ہوا آپ غلطی پر ہوں لیکن کوئی انسان اس قدر غلطی پر نہیں ہو سکتا کہ اپنی زد اور اپنی انہ کی تسکین وہ سب کو پیچھے چھوڑ دے اتنا بھی کوئی انسان غلطی پر نہیں ہو سکتا نہیں ہوتا ایسے اور دوسری طرف مجھے مامو پہ حران گی ہوتی ہے میں مامو کا بھی پوائنٹ اٹھاؤں گی آج کہ مامو یہ جو آپ کے بھائی ہیں یہ کیا کرتے ہیں یار ایک دن یہ کچھ بولتے ہیں ایسے تو نہیں نا میں نے ان کو بیبو کا بیبو آنٹی کا میں نے کہا ان کو میل ورجن کہا یہ ان کی حرکتیں ہیں یقین شاید یہ نہیں بولنا چاہتے ہوں کہ اس طرح یاسن کے بارے میں جب دیکھتے ہیں کہ سپورٹرز ان پر تنقید کرتے ہیں لیکن یہ نہیں سوچتے گریبان میں جھانکوں کے مجھ پر تنقید کیوں ہوتی ہے آپ کو گالیاں کوئی نہیں دیتا مامو جی ہم لوگوں نے کبھی گالیاں نہیں دی ہم آپ پر تنقید کرتے ہیں وہ بھی فنی تنقید آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ بھائی آپ کو اس قابل ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کو آپ کے پر تنقید کی جاتی ہے آپ کے پر ویڈیوز بنتی ہیں فنی ویڈیوز بنتی ہیں اس پر غصہ کرنے والی کوئی بات نہیں ہے کچھ دیر خاموش رہیں سب ٹھیک ہو جائے گا دیکھیں آپ کو لوگ پسند کرنا شروع کر دیں گے لیکن نہیں آپ کچھ دن کوئی بات ڈالتے ہیں کچھ دن بعد آپ سلمہ کی سائل لیتے ہیں کچھ دن بعد آپ ستارہ کی سائل لیتے ہیں آپ جی آپ نے تو حدی کر دی آپ تو آپ کہنے لگے نہیں جی میں کوئی اثر میری بہن کے ساتھ بہت برا ہو رہا ہے اور بھئی آپ کی بہن کوئی اور ہے اب ایک ٹائم پہ تو وہ بندہ دونوں بیویوں کو ساتھ نہیں لے کے جا سکتا اسے پتا ہے مجھے کانٹینٹ بنانا ہے وہ اس لئے ستارہ یاسن کے ساتھ کیا ہوئے وہ گاؤں میں بیٹھ کے کیا کانٹینٹ بنا سکتا ہے اور آپ سڑ رہے ہیں اس چیز سے مامو ایسی حرکتیں آپ میرے خیال سے ستارہ یاسن کے بارے میں آپ کی فیلنگز آتی ہیں لیکن آپ کی بیوی جو ہیں آپ ساجد بھائی کو پسند نہیں کرتے اور آپ کی بیوی ستارہ یاسن کو پسند نہیں کرتی یہیں پہ آکے آپ دونوں کا کام خراب وہ آپ کو بھرتی ہیں بولو ستارہ کے خلاف یہ دیکھو ستارہ کے تمہیں جو ہیں سپورٹرز آپ کے بارے میں ایسی باتیں کر رہے ہیں آپ کو ایسے کہہ رہے ہیں گندہ تو آپ پھر اگلے دن اٹھتے ہیں آپ پھر ستارہ یاسن کے بارے میں غلط ڈال دیتے ہیں آپ کو پتہ ہے آپ اسی کتھ سوٹرز لے کے بیٹھے ہیں یا تو پھر چینل بند کر دیں یہاں پہ جتنے بھی سپورٹر ہیں یہ آپ ستارہ یاسن کی ہی پبلک لے کے بیٹھے ہوئے ہیں مامو جی تو پھر کیسے سوچیں گے کہ آپ اس کو گندہ کہیں گے تو لوگ آپ کو پھر پیار دیں گے آپ خود ایسی باتیں کرتے ہیں کیونکہ اسی طرح بیبو آنٹی کرتے ہیں وہ بھی ایک دن کچھ بولتی ہیں اور اگلے دن کچھ بولتی ہیں چلو وہ تو دور کی بندی ہیں باہر کی بندی ہیں